بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اور آج پھر سے آپ سب کی خدمت میں حاضروں کرکٹ کیفے کے ساتھ مہتسین شاہ واتا میچ کیا میچ ہوا ہے آج ملتان کے اسٹیڈیم میں اور کیا میچ کی کیا تاثر آتے ہیں آپ سبھی نے دیکھا ہوگا لائب بیٹھ کر اپنے ٹی وی سکرین پر اور میچ کی جتنی تعریف کی جائے اور ملتان کراؤڈ کی جتنی تعریف کی جائے اتنی زیادہ وہ کم ہے کیونکہ آج جو میچ دیکھنے کو ملے پی اے سیل ایٹ کے اندر کراچی اور ملتان کا میں کہتا ہوں پورے پی اے سیل کی ہسٹری میں آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے ہوگا کیونکہ جب اسٹارٹ ہوا میچ تو دوسری ایننگ جب اسٹارٹ ہوئی تو لگ رہا تھا کہ بھئی کراچی کا ہاتھ میں میچ ہے پھر دوبارہ پلڑی ہے میچ پھر دوبارہ کراچی کے ہاتھ میں آیا لاسٹ آور میں لیکن پھر اس کے بعد ہاتھ سے پانی گزر چکا تھا سر سے پانی گزر چکا تھا اور کراچی نے یہ اپنی چوتھی شکر جو ہے پی اے سے لیٹ کے اندر منوالی ہے تو کراچی کنگز کے جو لگتا ہے ہاتھ سے راستے بلکل بند ہو گئے ہیں آگے جانے کے اور لگ رہا تو یہی ہے کہ بھائی سب سے پہلے ٹورنمنٹ سے باہر ہونے والی ٹیم کراچی کنگز ہوگی تو خیر بات کرتے ہیں اب آج کے میچ کے بارے میں کہ کیا ہوا میچ میں تو سب سے پہلے ٹور جیتا کراچی کنگز نے اور کپتان عماد وسیم نے بالنگ کا کیا فیصلہ انہوں نے کہا کہ بھائی آج ہم کریں گے چیز کیونکہ پہلے جو میچ کھیلا تھا اس سے پہلے لاہور کے کلاف اس کے اندر کیا تھا تو آج چیز کرنے کے لیے جب پہلی بیٹنگ دی ملتان کو تو ملتان کے محمد رزوان آئے کریس پر اور وہ چھا گئے سب سے بڑی سب سے بڑی تو نہیں کہوں گا بلکہ بہت بڑی آج اوپننگ پارٹنرشپ دیکھنے کو ملی ملتان سلطان کی جانب سے کپتان محمد رزوان نے تقریباً ایک سو دس رنگی بہت ہی جاریانہ قسم کے ایننگ کھیلی اور ان کے ساتھ نائپ کپتان چھان مسود انہوں نے بھی تقریباً ففٹی ون رنگ اسکور گیا اپنی ٹینز کی جانب سے اور اس کے بعد رائلی روسو آئے اور وہ چھا گئے پورے میچ میں ان کی بیٹنگ کا جو انتظار ہوتا ہے بے سبری سے میں کہتا ہوں انبیلیویبل وہ کھیلتے ہیں کیا چھکے لگاتے ہیں وہ لیک پر آف پر ڈرائیف کھیلتے ہیں کٹ کھیلتے ہیں اور بیٹنگ کرتے ہیں بہت ہی اچھی بیٹنگ کرتے ہیں اور آج ملتان کی پوری ٹیم ڈھیر نہیں ہوئی ملتان نے آج سکون سے آج پچھ پر ٹکے رہ کر ایک سو چھانوے رنگس کی ایننگ کھیلی جس کے اندر کپتان محمد رزوان کی اگر بات کروں میں تو ان کی پرفومنس تو بھائی ما شا اللہ ہے ما شا اللہ ما شا اللہ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی نہ ختم ہونے والی چیز مطلب لڑکا ہر میش میں پرفوم کر کے دے رہا ہے اور پی اے سیل ایٹ کے ٹوپ اسکورر جو ہیں اس وقت محمد رزوان تھے پچھلے میش میں بھی اور ابھی بھی وہ برقرار رہیں گے تو بھائی ملتان کی ٹیم ایک تو ٹوپ پر جا رہی ہے اور اوپر سے کپتان کے کیا جذبہ ہے میں کہتا ہوں کپتان محمد رزوان کے جذبے کو سلام خیر دوسری ننگ کی بات کر لیتا ہے ایک سو چھانوے رن بنایا ہے بھائی ملتان سلطان نے اور کراچی کنگس کی ڈیم جب چیز کرنے کے لیے ملتان کے کرکٹ اسٹریم میں اتری تو بھائی کیا کھیلہ ہے ان کے دونوں بیسمنٹ اوپنر بیسمنٹ میتھیو بیٹ اور جیم سوینس نے جیم سوینس کی جو اننگ تھی میں کہتا ہوں بہت ہی شاندار اننگ تھی اور پاور پلے کا سب سے بڑا اسکور جو ہے آج بنایا گیا ہے کراچی کنگس کی جانب سے تقریبا پاور پلے کے اندر بہتر رن بنائے گا ہے جس کے اندر جیم سوینس کی اگر آپ نے بیٹنگ دیکھی ہو تو کیا بیٹنگ کری ہے ہر بول پہ شکا ہر بول پہ چوکا اور رک نہیں رہتے بالکل بھی نہیں رک رہے تھے اور اکیلے ہی کھیلے جا رہے تھے ایسا لگ رہا تھا دوسرے کو چانس آج انہوں نے دے رہی نہیں ہے لیکن میتھیو ویٹ بدکسمتی سے یہ ہے کہ جلدی آؤٹ ہو گئے بیس پچیس رن سے زیادہ بیس رن سے زیادہ وہ بنا نہیں پائے آج کے میچ میں اور جب میتھیو ویٹ آؤٹ ہوئے تو ان کے بعد حیدر علی آئے تو حیدر علی نے کیا کیا ہے کہ بھائی رن کی اپیل کری اور رن نہیں باگے جبکہ جیم سوینس جو ہیں آدھی کرس پر آ گئے تھے اور رن آؤٹ ہو گئے تو ان کو بہت زیادہ ٹرولنگ کی جا رہی ہے حیدر علی کو میرے خیال سے تو صحیح کی جا رہی ہے نہ انہوں نے خود پرفومنس کری ہے اور سامنے والا جو اچھا گل رہا تھا اس کو بھی آؤٹ کروا دیا اور اننگ دیکھنے کا تو بہت مزہ آ رہا تھا جیم سوینس کی تقریبا انہوں نے چونتیس بولوں پر پچھتہ رن منائے بہت بڑا یہ سکور تھا اگر وہ دیر تک چلتے تو شاید چالیس بولوں پر ہنڈرڈ سکور کر دے دو اور سب سے تیز سنچری کا جو ریکوڈ ہے جیم سوینس کے پاس آیا تھا خیر جیم سوینس آؤٹ ہو اس کے بعد شویب ملک آیا بیٹنگ کرنے کے لیے شویب ملک نے بھی زیادہ بڑی ایننگ نہیں کھیلی آج کے میچ میں اس کے بعد آتے ہیں کپتان عماد وسیم نام تو آپ نے سنائی ہوگا عماد وسیم کی جو آج ایننگ کی میں تعریف کروں جتنی بھی تعریف کروں میں کم ہیں کیونکہ جارہانہ قسم کی آج انہوں نے ایننگ کھیلیے اور اپنی ٹیم کو جو ہے اپنے اکیلے کے کندے پر رکھ کر انہوں نے سہارہ دیا پوری ٹیم کو اور انیس وہ اور بیس وہ آور جو دیکھنے لائک تھا میچ کا میں کہتا ہوں پورے میچ میں وہ مدہ نہیں تھا انیس وہ آور کے اندر محمد علیاس کو انہوں نے دو شکے لگائے تقریباً دو آور کے اندر چالیس رن کا حدف انہوں نے کمپلیٹ کرنا تھا دو آور میں چالیس رنے گئے تھے محمد علیاس کو کیا دو شکے لگائے پھر پولنگ کی طرف پولنگ میں تھوڑا سا جو لڑکے ہیں پہنی کرتے ہیں میں نظر آیا ملتان سلطان کے انیس وہ اور بیس وہ آور کی بات کر رہا ہوں میں وائٹس بھی کری اور بیس وہ آور کی پہلی ہی گین پر عباس عفریدی نے پہلی ہی گین جو ہے ایک تو نوپ کر دی اور اوپر سے چھکا بھی کھا لیا تو وہاں سے ایسا لگا کہ کراچی کے اندر کراچی کے پلڑے میں یہ پورا میچ آ گیا ہے اور دوسری ہی گین پر دوسری یا تیسری گین پر بین کٹنگ نے بھی چھکا لگا دیا پھر چار بولوں پر چھے رن رہے گا ہے پھر بین کٹنگ نے ایک ڈوڈ بول کری پھر وہ پانچ بھی گین پر چوتھی گین پر آؤٹ ہو گیا ہے پھر آتے ہیں عرفان خان نیازی ان کا بھی بہت بڑا نام ہے بیٹنگ کے اندر تو انہوں نے سنگل دیا عماد وسیم کو پھر ایک بول پر پانچ رن رہے گا ہے لیکن بدکسمتی سے وہ پانچ رن نہیں بنا پائے کپتان عماد وسیم خیر کراچی کنگ جو اپنا یہ میچ ہار گئی ہے اور لگ رہا ایسا ہے کہ بھائی اب ٹورنمنٹ میں سب سے پہلے بار ہونے والی ٹیم کراچی کنگز ہی ہوگی اور محمد رزوان کی جتنی میں تعریف کرو نہ اتنی زیادہ کم ہے کیونکہ لڑکے نے میچ کی سیچویشن ایسی آگئی تھی کہ بھائی اب جو ختم ہونے والا ہے بلکل میچ تو محمد رزوان بلکل بھی پینک کرتے ہوئے نظر نہیں آئے مجھے پوری ٹیم میں اور حوصلہ جو ان کا پہلی بول سے تھا وہ آخری بول تک ان کا وہی حوصلہ تھا بلکل بھی ایک ذرا سی ان کی جھڑی نہیں تھی پریشانی والی اپنی ٹیم کے لیے کہ بولر جو ہیں ان کے وائٹ بھی کر رہے ہیں بار بار لگتار اور فری کے رن دیے جارے ہیں نو بول بھی کر رہے ہیں لیکن محمد رزوان میں کہتا ہوں یہ بندہ بہت پرفیکٹ ہے بہت پولائٹ بندہ ہے محمد رزوان کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے پاکستانی تو کرتے ہیں ان کی تعریف ان کے چرچے کرتے ہیں لیکن جو باہر ان کی تعریف ہوتی ہیں نا وہ جو سننے کا مدہ ہے میں کہتا ہوں نہیں ہے مدہ محمد رزوان کے اوپر مجھے وہ آیا جو ہے جشتی ہے تھوڑی سی وَتُعِسُ مَنْتَشَا وَتُذِلُ مَنْتَشَا کے بھائی اللہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے اور بہت زیادہ اللہ تعالی نے عزت دیے محمد رزوان کو بہت زیادہ عزتوں سے نوازہ ہے اور جب میچ ختم ہوا اس کے بعد انہوں نے پورے گراؤنڈ کا شکل لگایا ہے کیونکہ ملتان سلطان کے اندر ملتان کی کرکڑی سٹیڈیم میں یا آج ملتان کا یہ آخری میچ تھا اب ملتان کے اندر میچیز جو ہیں نہیں کھیلے جائیں گے اب باقی راول پنڈی لاہور اور کراچی کے اندر کھیلے جائیں گے میچ تو ملتان کی جو کراؤٹ تھا نا میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی میچ تو کراچی کا تھوڑا سا تھا مشکل لیکن جو دل جیتا ہے نا واقعی میں وہ ملتانیوں نے جیتا ہے اور ملتان کی ٹیم نے جیتا ہے جس طرح انہوں نے آج اپنے شائقین کو خوش کر رہا ہے میں کہتا ہوں بہت بڑی بات ہے خیر تھوڑا سا پھساوہ میچ سے کوئی بات نہیں ہوتا ہے ایک سوٹ ستانوے رن انہوں نے اسکور پر لگا دیئے تھے اس کے باوجود بھی آسانی سے میچ جیت نہیں پائے لیکن آج ملتانیوں نے جو اپنا دکھایا ہے کہ جو شو جذبہ اس مشکل حالات میں بھی اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے اور پورا اسٹیڈیم جو ہے بھرا ہوا تھا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا جیسا آپننگ سیرمینی کے اندر دیکھنے کو ملا ہمیں پورا اسٹیڈیم آج بھی پورا اسٹیڈیم جو ہے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا ادھر لوگ بیٹے ہیں ادھر لوگ بیٹے ہیں اور کیا شور کے آواز آ رہی تھی چکو چوکو پر اور جب کوئی آؤٹ ہو رہا تھا تو الگ ہی ایک مزہ آ رہا تھا اور دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ کھلاڑیوں کو بھی بہت خوشی ہو رہی ہے اتنا بڑا کراؤٹ دیکھ کر چاروں طرف لوگ بیٹے ہیں محمد رزوان کو آواز لگا رہے ہیں محبت ان سے کر رہے ہیں ان کے فینس جب کوئی آؤٹ ہو رہے ہیں تو وہ اپنا رییکشن دے رہے ہیں تو بھائی میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا ایک اچھیومنٹ ہے ملتانیوں کے لئے کہ بھائی اتنی محبت سے وہ آئے اور آج دل جیت لیا ہے اور محمد رزوان کو میں یہ کہنا چاہوں گا اگر میرا یہ کلپ ان تک چلا جاتا ہے تو میں ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی ایک ہی دل ہے کتنی بار تم جیتو گے کتنی بار جیتو گے کیا پرفارمس تھی اور کیا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دیئے میش دیکھنے کا الگ ہی مزہ آگیا جس میش میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اس میش کا جو مزہ ہے وہ دوبالہ ہو جاتا ہے خیر اللہ پاک سلامت رکھے ہمیشہ اور آج کا جو میش تھا بہت دلچسپ میش تھا اور ٹو سائیڈ میش تھا اور جینس ونس کی بھی میں بات کروں تو انہوں نے کتنا سادہ آج کراچی کنگز کو ساتھ دیا کیا جارہانہ قسم کی انہوں نے پچھتر رن کی ایننگ کھیلیے اور اگر وہ تھوڑی دیر اور کھڑے ہو جاتے نہ پچھ پہ تو ماں قسم میں کہہ رہا ہوں یہ میش جو کراچی کنگ ہی جیتا اور کراچی کو کوئی ہرا نہیں سکتا تھا اگر وہ گیاروے باروے اور تک وہ کھڑے ہو جاتے نہ تو یہ کراچی کا ہی میش تھا اس کے علاوہ منتان اس میش میں ہاتھ ڈالنا بھی مناسب نہیں سمجھتی خیر میتھیو ویٹ نے بھی اچھا ساتھ دیا شویف ملک جلدی آؤٹ ہو گئے لیکن عماض وسیم لڑکے کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ بھائی تھوڑی سی تعریف کرنا چاہوں گا لڑکا کیا کھیل رہا ہے بھائی پہلا میں جب کھیلیا تھا منتان سلطان سے تب بھی انہوں نے آخر تک پورا میش لے کر گئے تھے شویف ملک کے ساتھ پوری ٹیم ایک سائٹ پر لگ گئی تھی اور یہ اکیلے کھڑے ہوئے تھے اور آج بھی ہم نے دیکھا بیچ میں ایک میش بھی ایسا تھا جو بلکل کٹھین اس کی صورتحال تھی لیکن اکیلے کھڑے ہو کر انہوں نے ٹیم کو جو سمال ہے میں کہتا ہوں کپتانوں والی جو ایننگ آج انہوں نے کھیلی ہے بہت ہی شاندار ایننگ کھیلی ہے ایمال وسیم نے میں ان کا بہت بڑا فین ہو گیا ہوں ویسے میں اتنا بڑا فین تھا نہیں کراچی کنگ کو تو میں سپورٹ کرتا ہوں کراچی تو ہے میری فیوریٹ لیکن دل جو آج جیتا ہے وہ جیتا ہے ملتان سلطان نے اور ملتانیوں نے ملتان کے جو رہائشی ہیں کیا ان کی محبت تھی آج اسٹیڈیم میں میں نے دیکھا اور لازٹ ٹائم جب میچ میچ کے آخری لمحات اور لوگ اتنا خوش نظر آ رہے تھے وہاں کے تو مجھے لگتا ہے کہ بھائی کراچی سے زیادہ میچیز ملتان کو دینے چاہیے کیونکہ لوگ وہاں کے اتنے محبت سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں جبکہ کراچی کا اسٹیڈیم جو خالی رہتا ہے مجھے نہیں پتا یہ کیا وجہاتیں کیوں خالی رہتا ہے پورا پاکستان کے لوگ ہی اچھے ہیں اور کیا ہی بات ہے ملتان کے اسٹیڈیم کی خیرہ بات کہا محمد رزوان نے پورے اسٹیڈیم کو جو ہے چکل لگایا اور لوگوں کو سلام بھی کیا ہائے ہیلو بھی کیا دور سے کھڑو کر اور پوری ٹیم نے گراؤنڈ کے چکل لگایا اور ٹوپ پر جو ہے ٹوپ جو اس کی پوائنٹ سٹیبل ہے پی اے سل کا اس پر برقرار ہے ملتان سلطان کی ٹیم تو یہی لگ رہے کہ بھئی سب سے پہلے فائنل یا سیمی فائنل میں جانے والی ٹیم ملتان سلطان بننے والی ہے اور سب سے پہلے باہر ہونے والی ٹیم کراچی کنگز ہونے والی ہے اور اس کے ذاتھ کوئٹے گلیٹی ایٹرز ملتان سمید